تو یہ تیشدہ بات ہے کہ جو بندہ ذکر کرے گا تو اس کے اثرات اس کے اوپر یقینی ہوں گے یہ ممکن ہی نہیں اس لیے آپ کو ایک گرکی بات بتاؤ کہ بغیر بتائے پیروں کو اندازہ ہو جاتا ہے کون ذکر مراقبہ کرتے اور کون نہیں کرتا وہ کوئی عالم غیب نہیں ہوتے عالم غیب اللہ رب العزت کی جاہت ہے مگر ان کے پاس فراست ہوتی ہے اور وہ فراست کیا ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالی سمجھا دیتے ہیں اب میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتا دوں کہ بھئی جب ذکر کے اثرات یقینی بندے پر ہوتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی بندہ پابندی سے ذکر کر رہا ہے تو اثرات اس کے اوپر ہوں گے نا اور اگر اثرات ہوں گے تو وہ پیر سے پوچھے گا نا اب جو پوچھے ہی نہ کبھی جو سبق کی بات ہی نہ کرے جو مراقبہ کا تذکرہ ہی نہ کرے اور پیر سے پوچھے ہی نہ کیفیت خط ہی نہ لکھے فون نہ کرے ملے تو بھی مراقبہ کا تذکرہ نہ کرے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ صاحب ذکر و اوذکار کو پابندی سے نہیں کر دیں جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا فوراں پتہ چل جاتے ہیں شیک کو اندازہ ہو جاتے ہیں کون کتنا ذکر کرنے والے ہیں اللہ تعالی یہ بات سجا دیتے ہیں یہ کوئی علم غیب نہیں ہے یہ ایک تجربہ کہہ سکتے ہیں فراست کہہ سکتے ہیں انسان کی بصیرت کہہ سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایسے بندے کو دیکھتے ہی بتا دیتا ہے کہ اس کو ملے رہی ہے اس نے ٹیسٹ کوئی نہیں لیا ہوتا اس نے کچھ نہیں بس اس نے تھوڑی سی علامات کچھ دیکھی ہوتی ہیں تو فوراں کہہ دیتے ہی آپ کو یہ ہے اور واقعی وہی ہوتا ہے تو جیسے جسمانی بیماری کے طبیب دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں ایسے ہی بساوقات مشایخ دیکھتے ہی سالک کی قفیت کو پہچان دیتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں مگر آج کل کے سالک بھی بڑے ہوشیار ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ٹو دی پوائنٹ مرض بتاتے ہیں اور پیروں کے پاس آتے ہیں تو بالکل صحیح بات نہیں بتاتے ہیں خواب بھی بتائیں گے نا تو خواب کا وہ حصات جو ان کی اپنی سمجھ کے مطابق اچھا ہے وہ بتائیں گے اور اسی خواب کا وہ حصات جو ذرا گڑ بڑ ہے وہ چھپائیں گے تو پیروں کو in between the line ریڈ کرنا پڑتا ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے نا ضروری نہیں کہ سو فیصد بات ویسی ہو وہ کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اور کچھ شیخ درمیان میں پڑھ بھی رہا ہوتا ہے تو سمجھ ان کو لگ رہی ہوتی ہے اس لیے اثرات اور کیفیات جب بھی بندے پر ہوں گی وہ ضرور رابطہ کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ فیزیشن سے ڈاکٹر سے رجوع نہ کریں بھئی جرہ خانسی ہوتی ہے فلاں ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو فرن فون کر کے پوچھ لیتی ہیں تو اگر بندے کو کیفیات محسوس ہو رہی ہوگی تو کیوں نہیں بتائے گا محسوس ہو رہا ہوتا ہے موسیقی